السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام قرآن حکیم کے دس پندرہ سال کے مطالعہ کا خلاصہ میری کئی نوٹ بکس میں بے ترطیب بکھرا پڑا تھا جب اسے مرتب کرنا شروع کیا تو اولین یہ کام بہت آسان معلوم ہوا مگر تھوڑا چل کر جب آگے بڑھے تو یہ احساس ہوا کہ میں نے لا شعوری طور پر بحر لا ساحل لہو ایسے سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے بقول حافظ شیرازی کہ اشقاصا نمود اول ولی افتاد مشکل ہا مگر یہ محض اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کا فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعاؤں اور حمد افضائیوں سے بلاخر یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ گیا سامین اکرام تفسیر کا کام بہت ذمہ دارانہ کام ہے اس میں دو دو چار ہی ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی بات کوئی بات نہیں کہی جا سکتی گویا میں عربی شاعر کے اس قول کا اس شیر کا مستاق ہو گیا تھا کہ پانی میں اٹھا کر کے ہاتھ پر بانت کر کے پھینک دیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ بھیگنا نہیں برحال اللہ تبارک و تعالی کے بے پناہ فضل و کرم سے یہ کام اپنے انجام کو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور اللہ نے چاہا تو جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں یہ تفسیر آ جائے گی حافظ شیرازی کا ذکر آیا تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان کی پوری فارسی دیوان پڑھی ہے کہیں کہیں یہ شخص تو کمحال کرتا ہے یہ جو شیر میں نے ابھی پڑھا در حقیقت ان کی دیوان کی پہلی نظم کے پہلے شیر کا دوسرا مصرہ اس نظم کا کمال یہ ہے کہ مصر اولہ عربی میں ہے اور مصر ثانیہ فارسی میں ہے اس طرح کہ اور اس نظم کا جو مقتہ ہے اس کے برعکس ہے کہ اس کا پہلا شیر فارسی میں ہے دوسرا عربی میں ہے یوں کہتا ہے اور دمیان میں دو اشار تو بڑے کمال کے ہیں کہتا ہے کہ مرا در منزل جانا چے امنو ایش چوہر دم جرس فریاد میدارت کی بربندیت محمل ہا دنیا کی بے ثباتی کے اوپر یہ بہت ہی حسین شیر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ